اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم شہریار کی یہ گزل پڑیں گے گزل نمبر ون زکموں کو رفو کر لیں دل شاد کریں پھر سے زکموں کو رفو کر لیں دل شاد کریں پھر سے خوابوں کی کوئی دنیا اب آباد کریں پھر سے مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا دل ان سے تقاضہ کر بیدار کریں پھر سے مجرم کے کٹھیرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو اور اس میں کہن دازہ فریاد کریں پھر سے اہل جنوں دیکھو زنجیر ہوئے سائے ہم کیسے اٹھیں سوچو آزاد کریں پھر سے اب جی کے بہلنے کی ایک ہی صورت بھی دی ہوئی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے تو اس گزل کی گزل کا جو پہرا شعر جو ہے زکموں کو رفو کر لیں دل شاد کریں پھر سے خوابوں کی کوئی دنیا آباد کریں پھر سے رفو تو رفو کا مطلب ہوا فٹے ہوئے کبڑے کی یا تاغوں سے مرمت کرنا یعنی رف کرنا فٹے ہوئے کبڑے کی یا تاغوں سے مرمت کرنا خوابوں کا مطلب ہے خیالوں آباد آباد کا مطلب ہے بسانا شاد شاد مطلب ہے خوش تو شاعر اس شاعر میں اپنے ماضی کے دکھوں اور مسائب کو بلا کر نئے سرے سے زندگی جینا چاہتا ہے اور مستقبل کے لئے خوابوں کی کوئی نئی دنیا بسانا چاہتا ہے تو شاعر اس شاعر میں ماضی کی تلکھیوں کو دل سے نکال کر نئے جذبوں کے ساتھ زندگی کا سامان اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو دوسرا شاعر جو ہے مدت ہوئی جینے کا احساس نہیں ہوتا دل ان سے تقاضہ کر بیدار کریں پھر سے مدت مدت کا مطلب ارسہ یا زمانہ تقاضہ تو تقاضہ کا مطلب طلب یا خواہش بیدار ظلم و ستم بیدار کا مطلب ظلم و ستم تو اس شاعر میں شاعر کو اپنے محبوب کے مظالم کی عادت پڑ گئی ہے تو فرماتے ہی کہ ایک عرصے سے جینے کا جیسے احساس ہی نہیں ہے کہ ایک عرصے سے جینے کا جیسے احساس ہی نہیں ہے کیونکہ محبوب نے اپنی زادنیوں اور جفاؤں کا سلسلہ بند کر دیا ہے اس لئے شاعر اپنے دل سے کہتے ہیں کہ تو اپنے محبوب سے پھر خواہش کا اظہار کر کہ وہ پھر سے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کرے تاکہ پھر جینے کا بہانہ بن جائے پھر سے فرماتے ہیں کہ ایک عرصے سے جینے کا جیسے احساس ہی نہیں ہے کیونکہ محبوب نے اپنے زادنیوں اور جفاؤں کا سلسلہ بند کر دیا ہے اس لئے شاعر اپنے دل سے کہتے ہیں کہ تو اپنے محبوب سے پھر خواہش کا اظہار کر کہ وہ پھر سے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کرے تاکہ پھر جینے کا بہانہ بن جائے مجرم کے کٹھیرے میں پھر ہم کو کھڑا کر دو اور اس میں کہن تازہ فریاد کریں پھر سے کٹھیرے کٹھیرہ یا کٹھیرہ لوہیا لکڑی کا جنگلہ عام طور پر یہ عدالتوں میں ہوتا ہے جہاں پر ملزم کھڑا کیا جاتا ہے رسمی کہان پرانی رسم مجرم گناہگار شاعر وقت سے مخاطب ہیں تو فرماتے ہیں پرانی رسموں کو دھراتے ہوئے ہمیں پھر سے مجرموں کے کٹھیرے میں کھڑا کر دو تاکہ ہم رحم و کرم کے لئے فریاد کریں شاعر گزشتہ تاریخ کے کسی سیاہ باب کو یاد کرتے ہوئے تنز کے طور پر اس کو دھراتے ہیں یعنی اس بات کو اس کو دھرانے کی بات کرتے ہیں وہ موجودہ نظام سے مطمئن نہیں ہے وہ پرانی نظام کو موجودہ نظام پر ترجیح دیتے ہیں اس شہر میں شاعر وقت سے مقاطب ہیں فرماتے ہیں کہ پرانی رسموں کو دھراتے ہوئے ہمیں پھر سے مجرموں کے کٹھیرے میں کھڑا کر دو تاکہ ہم رحم و کرم کے لئے فریاد کریں شاعر گزشتہ تاریخ کے کسی سیاہ باب کو یاد کرتے ہوئے تنز کے طور پر اس کو دھرانے کی بات کر دیں وہ موجودہ نظام سے مطمئن نہیں ہے وہ پرانی نظام کو موجودہ نظام پر ترجیح دیتے ہیں اے اہل جنہوں دیکھو زنجیر ہوئے سائے ہم کیسے انہیں سوچو آزاد کریں پھر سے زنجیر کا مطلب ایڑھی شاعر فرماتے ہیں اس شاعر میں کہ اے میری ہم اثر دیوانوں دیکھو کہ سائے ہمارے لئے زنجیروں کی ماند ہو گئے گویا ہم مقید ہوئے شاعر اپنے آپ کو بیدھار بیدھاری کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی ایسے طریقہ کار کے بدلے میں سوچو کہ ہم پھر سے آزاد ہو سکیں اب جی کے بہلنے کی ہے ایک یہی صورت بیدھو ہی کچھ باتیں ہم یاد کریں پھر سے صورت کا مطلب ہے حالت صورت حالت طریقہ وریاد احوزاری بیدی وطبی گزرو ہی تو اس شاعر میں شاعر کے سامنے اب اپنا دل بہلانے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ بیتے ہوئے خواہ خوشگوار واقعات اور پرسکون لمحات کو یاد کریں صرف صرف اسی صورت میں دل کو بہلانے جا سکتا ہے اور تو دل بہلنے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے بلکہ اب جو بھی مئسر ہے اس سے دل دکھتا ہی ہے بہلتا نہیں ہے بہل بہل بہل